ہیلو فرنڈس اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے ہم ایک فری میں ویب سیٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں یہ ہماری بلوگنگ کی سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم بلوگ کریئٹ کرنا سکھیں گے ویب سیٹ کریئٹ کرنا سکھیں گے آپ بلکل فری میں ایک ویب سیٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایڈ لگا کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں یہ کمپلیٹ کورس آپ کو ہمارے چینل پر ملے گا آپ کو فری کلی ویب سیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے گوگل پہنے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے بلاغر ڈالٹ کام بلاغر ڈالٹ کام آپ گوگل پہ سرچ کریں گے بلاغر بیسیکلی گوگل کا ہی ایک پروڈکٹ ہے جی میل جیسے ایک جی میل میڈرائیو گوگل کے پروڈکٹ ہیں اسی طرح بلاغر بھی گوگل کا پروڈکٹ ہے جس کو آپ بلکل فری میں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ نے blogger.com کو open کر لینا ہے اگر آپ کا gmail کا اکاؤنٹ بنائے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface جو ہے show ہوگا اگر آپ کے پاس gmail اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ youtube سے help لے سکتے ہیں کہ آپ نے gmail اکاؤنٹ کیسے create کرنا ہے how to create gmail اکاؤنٹ آپ لکھے google youtube پہ enter کریں گے تو آپ کو وہاں پہ ویڈیوز مل جائیں گی آپ gmail کا اکاؤنٹ login کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page جو ہے show ہوگا آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے create new block اوپر کلک کرنا ہے create new block اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ title سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے آپ نے جو بھی اپنے block کا جو نیچ ہے اس لیکٹ کیا ہوگا جو بھی آپ نے topic select کیا ہوگا اس کو آپ نے title یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ میں نے ایک example کے طور پہ آپ کو سکھانے کے لیے health desk ایک یہاں پہ title چوز کیا ہے اور اس کے بعد اس کا address اس کا domain اس کی جو یہاں پہ link ہے اس کو آپ نے create کرنا ہے جو آپ نے title رکھا ہوگا وہ ہی آپ نے یہاں پہ نیچے link دینا ہے health desk dot block spot dot com یہ available نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ کچھ number add کر دوں گا 123 dot com تو یہ بھی available نہیں ہے میں کیا کروں گا یہاں پہ 567 دیکھ لیتے ہیں اگر یہ available ہے جی ہاں تو یہ available ہے تو ہم یہاں پہ create new blog یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں create blog کیوں پر کلک کر دیں گے یہ تمام چیزیں انٹر کرنے کے بعد تو یہ ہماری website جو ہے وہ create ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو option ہے وہ new post ہے post ہے اس کے بعد stats ہے اس کے بعد comments earnings pages یہ تمام sections ہم یہاں پہ سکھیں گے سب سے پہلے ہم post کے بارے میں دیکھیں گے post ہم نے کیسے create کرنی ہے یہ والا جو پورا dashboard شور ہے یہ صرف آپ کو شور ہوگا آپ کی user کو شور نہیں ہوگا کوئی دیکھنے والا اگر آپ کی website پہ آئے گا تو اس کو کیا شور ہوگا وہ دیکھنے کے لئے آپ یہاں پہ health desk جو بھی آپ کا name ہوگا اس کے نیچے view block کیوں پر click کریں گے جو یہ والا page شور ہوگا یہ آپ کی user کو شور ہوگا کوئی بھی اگر آپ کی website کو visit کرے گا تو اس کو اس طرح کا page جو ہے وہ شور ہوگا اس کا پورا ہم جو ہے یہاں پہ background بھی change کریں گے اس کی theme بھی change کریں گے ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے ساتھ customize کرنا سکھیں گے تو ہم دوبارہ سے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنی website کی dashboard پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایک post create کرنی ہے post سب سے main چیز ہے اور اس کے بعد pages ہے post آپ جتنی مرضی create کر لیں آپ 1000, 2000, 3000 جتنی مرضی blogger کے اوپر post create کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی limit نہیں ہے آپ بالکل free میں جتنی مرضی post create کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ new post کے اوپر click کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو post کا title رکھنا ہے یہاں پہ میں ایک title رکھ لوں گا جو بھی آپ کا blog ہوگا اس کے related آپ نے جو بھی post لکھنی ہے اس کا اپنے title select کرنا ہے تو یہاں پہ میں how to lose weight یہاں پہ میں ایک title رکھ لیتا ہوں اور اسی کو میں copy کر لوں گا نیچے والا یہ جو section ہے یہ بورا آپ کا content section ہے آپ اس میں text add کر سکتے ہیں آپ اس میں images add کر سکتے ہیں آپ اس میں videos add کر سکتے ہیں تمام چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا سب سے پہلے ہم text add کریں گے یہ والا جو میں نے title copy کی ہے اسی کو میں یہاں پہ paste کروں گا اگر آپ کوئی بھی page daily live میں لکھتے ہیں تو اس کی ایک heading بناتے ہیں آپ heading کو دوسرے text سے جو ہے بڑا رکھتے ہیں تو اسی طرح ہم website میں بھی جو heading ہوتی ہے اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں تو یہاں پہ میں text کو size بڑھانے کے لیے یہاں پہ large کی اوپر کلی کر دوں گا یہاں پہ میں اس کو large just بھی رکھ سکتا ہوں تو آپ اپنی requirement کے مطابق اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ by default یہ text جو ہے وہ normal ہوتا ہے اگر آپ کی یہ heading ہے تو آپ نے یہاں پہ normal کی اوپر کلی کر کے یہاں پہ heading چوز کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ مجھے اس کا جو font ہے اس کا جو style ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا تو یہاں پہ میں f font کی اوپر کلی کر کے اس کا font بھی change کر سکتا ہوں یہ ساتھ by default آپ کو font ملتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ایک choose کر سکتے ہیں یہ والا font مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں اس کو choose کر لوں گا یہاں پہ اور اس کے بعد ہم اس کا color بھی change کر سکتے ہیں heading کا color اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کو یہ جو ہمارے پاس text لکھا آپ نے اس کو select کرنا ہے ایسے اور اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ sign دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر کلی کریں گے یہاں پہ color show ہو جائیں گے کوئی بھی ایک color آپ choose کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے green choose کر لیا ہے اس کے بعد enterprise کرنا ہے اور وہ آپ کی نیچے والی line جو ہے وہ start ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ لکھنا ہے میں یہاں پہ google سے ایک website سے copy کروں گا لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا ہم انشاءاللہ آپ کو next ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ اچھا content کیسے لکھ سکتے ہیں اگر آپ copy based کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک علیدہ سے ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ دوسری website سے data copy کر کے اس کو ایسے طریقے سے لکھیں کہ اس کے اوپر copyright کا issue نہ آئے اگر آپ ویسے copy کر کے لکھیں گے تو آپ کو copyright کا issue آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ویسے example کے طور پر ایک blog بنا رہا ہوں تو میں یہاں پہ copy کر سکتا ہوں تو میں نے یہاں پہ کچھ text جو ہے وہ copy کر لیا اور یہاں پہ لائکے paste کر دیا ہے تو آپ دیکھیں گے تو اس کا color بھی green ہو گیا اور یہاں پہ جو size ہے وہ بھی بڑا ہے تو میں اس پورے text کو یہاں پہ select کروں گا heading کے علاوہ جو میرا text ہے اس کو میں نے select کیا اس کا size سب سے پہلے large کی اوپر click کیا کیونکہ یہ جو heading تھی میری largest ہے اور اس کے بعد اس کا color میں black کرنا چاہوں گا یہ gray color کروں گا تو وہ زیادہ اچھا لگے گا یہاں پہ میں نے black کے بعد یہ جو second wall option ہے اس کے اوپر click کیا اور یہ میرا gray color کا ہو گیا ہے تو مجھے یہاں زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں image ڈالنا سکھیں گے ہم یہاں پہ enter press کریں گے بلکہ ہم یہاں پہ پہلے paragraph کے بعد اگر image دیں تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں نے پہلے paragraph کے یہاں پہ جو open جو یہاں پہ space پڑی ہے اس کے اوپر click کیا اور image کے اوپر یہاں پہ یہ جو sign ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ ویڈیو کا sign ہے یہ image کا sign ہے آپ نے یہاں پہ image کے اوپر click کرنا ہے image upload کرنے کے لئے یہاں پہ choose file کا option آپ کو دکھائی دے گا آپ نے choose file کرنی ہے آپ کے computer laptop یا mobile میں جو بھی images پڑی ہیں وہ آپ یہاں پہ upload کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک image جو ہے اپنے topic related جو ہے ایک download کر کے رکھی ہے اس کو میں نے upload کیا یہ loading لے گی اور loading لینے کے بعد یہ آپ کے سامنے اس طرح کی show ہوگی اس طرح کی show جب image ہوگی آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جب اس کا جو border ہے وہ blue ہو جائے گا اس کے اوپر click کرنے کے بعد تو آپ نے add selected کے اوپر click کرنا ہے تو image آپ کی یہاں پہ enter ہو چکی ہے آپ کے content area میں آپ نے اس کا size جو ہے وہ change کرنے کے لئے پائیڈ فارڈ یہ جو ہے اس کا جو size ہے وہ medium ہوتا ہے لیکن آپ اس کو change کریں گے آپ کیا کریں گے image کے اوپر click کریں گے جب اس طرح کا یہ show ہونے لگ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ small medium large آپ نے اس کا original size کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ original زیادہ اچھی لگے گی یہاں پہ یہ جو میری پوری post ہے وہ جو ہے تیار ہو چکی ہے جو جو میں نے لکھنا تھا باقی چیزیں ہم next videos میں سکھیں گے تو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری post ہے یہ کیسے دکھائی دے گی جو user آئے گا ہماری website پہ اس کو یہ ہماری جو post ہے وہ کیسے دکھائی دے گی تو ہم preview کی اوپر click کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے user ہماری website پہ آئے گا تو یہ preview ہے یہ ہماری post اسی طرح کی اس کو نظر آئے گی بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے جب ہم اس کا theme change کریں گے تو یہ اور ہی زیادہ جو ہے اچھی لگے گی یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو یہاں پہ اگر publish کرنا چاہتے ہیں اگر ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری post جو ہے وہ تیار ہے دوسرے لوگوں تاک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ publish کی اوپر click کر دیں گے یہاں پہ post کی جو setting کی جو different options ہیں یہ ہم next videos میں سکھیں گے اس میں سے ہر ایک option بہت ہی زیادہ importance رکھتا ہے بہت ہی زیادہ important ہیں یہ تمام options تو سب سے پہلے ہم نے post لکھنا سیکھا ہم نے text کی different settings سکھی ہے publish کرنے کے لیے ہم publish کی اوپر click کر دیں گے تو یہ ہماری جو پہلی post ہے وہ create ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے post create ہو چکی ہے یہاں پہ یہ جو i کا button دکھائی دیکھ رہا ہے یہاں پہ جو i کا icon ہے اس کے سامنے zero لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ہماری post کو کسی نے نہیں دیکھا ابھی تک اس کے zero views ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو تمام side والے options ہیں یہ ہم انشاءاللہ next videos میں سیکھیں گے تو آپ نے simply کرنا کہ آپ نے ایک blogger پہ آپ نے یہ جو website ہے وہ create کرنی ہے آپ نے different جو ہے طرح کے text جو ہیں لکھ کے دیکھنا ہے آپ نے different images upload کر کے دیکھنی ہے اس کو بار بار دیکھنے ہے کہ کونس images کہاں پہ اچھے لگتی ہیں تو آپ نے اس کی تھوڑی سی practice کرنی ہے انشاءاللہ اس کی next video جو ہے وہ انشاءاللہ صبح جو ہے وہ upload کر دی جائے گی